السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زائے کی ریپورٹر آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میڈکل فیکالٹی کے جو کورسز ہیں یعنی کہ پیپر تو ہو گئے تھے نومبر میں ابھی تک ان کا ریزالٹ نہیں آیا لیکن پھر بائیس مائی کو پیپر ہونے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیون ریزالٹ نہیں آیا اور کب آئے گا اس کی تین چار وجہ بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ دیسپنسر کے ریزالٹ آ جکا ہے جن کی بچوں کی سپلی لگی ہیں اس دبا ریزالٹ بہت بورا ہے آپ کے سامنے بچے کافی سارے فیل ہوئے ہیں پیپر بھی میں سپلی لگی ہیں اس وجہ سے ہی دیسپنسر دو سال کا گیا ہے کہ الگ سے بچوں کا فرمیسی کے بارے میں پڑھایا جائے اب میں بات کرتا ہوں جو باقی ان کی سپلی والی اگزام ہیں ابھی تک نہیں ہوئے لیکن انہوں نے نئی بچوں کی جو دیسپنسر لے لیں لیب لے لیں ایکسریل لے لیں جتنے بھی سات آٹھ کورسز بنتے ہیں سب کی اگزام لے رہے ہیں ساتھ طریق ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے جو کے کل ہے اب ریزالٹ جو ان کا نممبر میں پیپر ہوئے تھے وہ دیسپنسر والوں کے دنوں نے چیک کر لیے دیسپنسر اور ڈینٹل کے وہ تھے آلڈ سکیم پر نیو سکیم والوں نے ابھی تک ایک تو ریزالٹ چیک نہیں کیے پھر بورڈ کے اندر کچھ ایسی وجہ بنی کافی سارا ہی وجہ بنی جس کی وجہ سے سٹاف تھا پنجاب میٹل فکالٹی کا وہ تبدیل ہو گیا جس سے ریزالٹ رک گیا یہ دو نمبر میں پیپر ہوئے تھے ان کا جنوری میں ریزالٹ آنا تھا پھر سپلی کے پیپر جانے تھے مارج کے اندر مارج میں جانے تھے پھر ملکی علاقات آپ کے سامنے درنے وغیرہ چلنے لگے کچھ اور علاقات بنے بورڈ کے اندر سیکٹری تبدیل ہوئے اسی وجہ سے انہوں نے پیپر بائیس مہین میں کر دی ہیں اور ریزالٹ لیٹ کیے ریزالٹ لینے کی کیا وجہ ہے ریزالٹ اس لیے انہوں نے لیٹ کیے ایک تو سپلی والوں کے انہوں نے ایکزیم بعد ملیں گے وہ تقریبا ان کا ریزالٹ آئے گا ان کے ساتھ لے لیں گے یا پھر ان پیپروں کے فوراں بعد اور سپلی والوں کا ڈیٹ انانس کر دیں گے کیونکہ اب بھی وہ ریزالٹ دے دیں فرض کیا جیسے کور کورس ہے فرسٹ ایر ہے یا سیکنڈ ایر ہے تو وہ بچے جو فیل ہوں گے تو نیکسٹ سیکنڈ ایر میں وڈمیشن کچھ بچے ہوتے نہیں لیتے پہلے بھی سیکنڈ ایر تبدیل اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ جن بچوں نے اپنا فرسٹ ایر میں سپلی لگی ہیں وہ انہوں نے اپنا ڈرافٹ کالجو والوں کو فیس نہیں دی اس وجہ سے کافی سارے کالجو کو بہت 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 لاس ہوا ہے اب بھی کرونا کی وجہ سے جیسے دیسپنسر والوں کو سپلی لگی نہیں تھی ان کی تو فیس کلیر تھی لیکن جو فرسٹ ایر ابھی پڑھ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے جن کا ریزولٹ آنا ہے وہ سیکنڈ ایر کی فیس اپنے کالجو کو نہیں دے رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا فرسٹ ایر کا ریزولٹ آئے گا تو ہم پھر سیکنڈ ایر کی فیس دیں گے یا پیپر دیں گے اب ریزولٹ میں کوئی بچہ فیل ہوتا ہے تو پھر سیکنڈ ایر میں بہت اوقات لوگ نہیں جاتے جس سے بورڈ والوں کو نقصان ہوتا ہے اور ساتھ کالجو والوں کو نقصان ہوتا ہے اسی سے نقصان سے بچنے کے لئے انہوں نے کہا ابھی ساتھ تریقہ لازٹ ہے ابھی بچوں کی ایگزامنیشن فارم لیتے ہیں کیونکہ جو بھی بچے ہیں سب کالجو والوں کو فیس دیں گے پہلے پیکروں لاکڈون کی وجہ سے لازٹ یار انکلوں کو لاس ہوا تھا کالجو والوں کو اب پھر نہ ہو اسی وجہ سے انہوں نے ریزولٹ روک دیا ہوئا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ریزولٹ تب بھی ہم دیں گے جب بچوں کی ایگزامنیشن سیکنڈ ایر کے داخلے چلے جائیں گے اس وقت سے بچے پرشان ہو ریزولٹ نہیں جا رہا لیکن یہ ہوگا بچوں کو تھوڑا ٹائم اور لگ جائے گا اور ٹائم بھی مل جائے گا جس کی فاسٹر میں سپلی آتی ہے اس کو فاسٹر کی تیاری کرنی پڑ جاتی تھی سیکنڈ ایر کی بھی کرنی پڑ جاتی تھی کے داخلے پڑ جاتی تھی اور سیکنڈ ایر کا ٹائم سیکنڈ ایر کی مل جائے واحد اس چلے ہمیں ٹائم اور بچے تیاری نہیں کر سکتا مدی کھتا اب بچے آپ کے پاس سیکنڈ ایر اپنا تصلیح سے کریں کوئی جوڑ نہیں ہے سارے کاللجوالوں ارینال اگز ایم نیشن فارم لے رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جھوڑ سے ہی کاللجوالے فیصوں کے شکریوں میں بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے داخلے جا رہے ہیں اس طرح کے معاملے چل رہے ہیں مسئلہ یہی ہے داخلے جائیں گے پھر ریزلٹ آئے گا کوئی کالزوں کو لاس نہ ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے چنل سبکرائب کرنا افیال حال کے لئے اتنا ہی لینے کے بارے شکریہ